اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری قوم تمام جو وقلہ برادری ہے اور جو میڈیا ہے وہ سب یہی سوچ رہے کہ جو جسٹس مندیال صاحب ہیں وہ اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں اور جو نئے چیز جسٹس قاضی فائزیسا صاحب ہیں ان سے کیا توقعات ہیں تو آپ کو کیا توقعات ہیں آمر علیہ السفانہ صاحب کی تصنیلی آپ نے بہت شکریہ میں نے امریکہ میں وقت گزارا اور وقالت بھی کی ہاں جو کانسپٹ ہوتا ہے وہ جو تقسیم ہوتی یہ کورٹ وہ نظریات کی بنیاد پر ہوتی کنزربیٹیو آتے ہیں اور لبرل کم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو امپورٹنٹ دو کیسز ہیں رو ورسز ویڈ والا کیس اور دوسرا امر رائٹس والا کیس وہ کالے گورے والا وہ کیسز کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ جی اب ادھر آ گیا تو اب رائٹ آف آبارشن مل جائیں گے ادھر چلا گیا تو رائٹ آف آبارشن ختم ہو جائے گا تو وہاں نظریات کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہیں انہیں پتا ہے کہ اب کورٹ جو بن گئی ہے وہ سوچ کے اعتبار سے کانگریس جو تھی یہ جو پارٹی ہے ان کی اپنا ڈانلڈ ٹرمپ والی پارٹی وہ آگے آگی ہے یا ڈیموکریٹیو پارٹی یہ کہ فلان چیف جسٹس رین کوئیسٹ آگیا فلان آگیا اب معاملہ یہاں کیا ہے یہاں جب کورٹ بنتی ہے تو وہ اس حوالے سے کہ فلان پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں اور فلان اس طرح کی ذاتی تعلقات والے حوالوں سے لوگ کے لوگوں نے توقعات اب مثلا ماضی کا دور کوئی شاندار دور نہیں رہا یہ ہماری بدقسم پی ہے لیکن آنے والا دور جو ہے اس کے بارے میں اس طرح کی توقعات لگانا جو پہلے ہی متنازہ کر دے ہم اگر فرض کرو آج بیٹھ کے کوئی شخص یہ کہے یا جس طرح کہہ رہے تھے کہ جناب اب ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار ہے کیوں بھئی قاضی فائز عیسیٰ کا کیوں انتظار ہو قاضی فائز عیسیٰ کا مطلب چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کا مطلب قطع یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ توقع لگا ہے کہ مسلم نے اگنون جو چاہتی تھی وہ ہوگا مثال کے طور پر اب یہ جو بحث بنا ہے پول کورٹ اس سے ہمیں یہ توقع ہونی چاہیے اور خاص طور پر بہت اچھی مستحصن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ٹیلیویزن پر یہ سب کچھ نشر ہوگا اچھا اس سے یہ پتا چلے گا کہ بحث کیا ہو رہی ہے ججے سوال کیا ہو رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ فیصلہ پیورلی میرٹ پر ہونا چاہیے اور میرٹ پر ہوگا لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور آئے گا بھی جو میرا قیال ہے تو اس سے تقریباً لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بڑے گا اور دوسرا یہ معاملہ میں آپ کو ارز کروں یہاں عام آدمی والا معاملہ تو ہمیں کبھی نظر نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماضی میں یہ ان کے دور میں یہ باتیں ساری جب یہ بنے تھے تو اس وقت بھی میں نے یہ ارز کی تھی کہ ان کے دور میں مجھے کوئی توقع نہیں کی عام آدمی والی بات جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کسی کی نظر میں آتا ہی نہیں ہے لیکن ایک بات آپ ہمارے وقلہ ہمارے دانشوار یعنی اس حادتہ کو ان کی ڈویئن ہو چکی ہے کہ انہیں آئین جو ہے وہ بھی اپنی مرضی کا نظر آنے لگا ہے آئین کو آئین کی وہ دفعات وہ شکے جو بڑی کلیر ہے وہاں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کو کہا جائے ایک جائش صاحب یہ کہے کہ اس میں مجھے فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی ایشو نظر نہیں آیا پاکستان کے لوگوں کا روپیہ لوٹ کے جانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں عوام جو ہے جن کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے جو برباد ہو گئے اس وجہ سے ان کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ نظر نہیں آ رہا عدالت کو اور وکیلوں کو نظر نہیں آ رہا اور پھر یہ وکیل کہتے ہیں کہ ہم ماضی کی طرح طرز پر ایک بہت بڑی تحریح کی طرح آئیے سب ہم نے بتائیں جسٹس بندیال صاحب فل کورٹ کیوں نہیں بنائی انہوں نے جسٹس بندیال صاحب جو ہے وہ بھی اسی طرح مرضی کے نتائج لینا چاہتے تھے جس طرح ماضی میں چودری صاحب لینا چاہتے تھے چولری صاحب نے بھی کورٹ اپنی مرضی کی بنائی اور کورٹ وہاں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کانسیپٹ بیسک یہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں ایک سے زیادہ ججز کیوں بیٹھتے ہیں کہ ہر جج جو ہے وہ انڈیپرننٹلی اپنی راہ دیتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اور باقی جمعہ جنج نال ہوتے ہیں یعنی انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں جو میں کہتا ہوں اسی طرح معاملہ چلے سارے ایک بات آمیر علیہ سوانہ صاحب نے بڑی اچھی کہ وہ انہوں نے کہا کہ ججز کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے کہ وہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے اعتصاب ہونا چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اعتصاب ہونا چاہیے میں یہی بات تو رانہ صاحب کی بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اعتصاب جو ہے نہ وقلا اپنا اعتصاب ہونے دیتے ہیں ہم نے اپنی بار کاؤنسل بنائی ہوئی ہے اور اس میں کسی کا میں خود اس کمیٹی کا مہمبر رہا ہوں جو ان کے کیسے سنتی ہے اور یقین ماں نے ہم کسی کو سزا ایک کو میں نے سزا دی اور وہ آئی کور نے سیٹسائیڈ کر دی وہ کلیئر کٹ کیس تھا اس طرح کا جج کے نام پہ پیسے وکیل نے لیے اور ہم ان سے سزا دی اچھا اسی طرح یہ ججز ہے ان کے کیسے جتنے کورپشن کے کیسے دایا آپ ماضی میں دیکھ لیں ساکر بنی سار کے دور میں میں پریزیڈنٹ تھا بار کا میں بار بار انہیں کہتا رہا کہ یہ کاسی کا کیس نیسائیڈ کرو ایک معصوم جو تھا جج وہ تو دام سن کے چلا گیا بیچارہ چھوڑ کے کاسی جو تھا وہ آخر دام تک اور میں نے چیف صاحب کو کہا میں نے کہا اور گواہ موجود ہے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی میں نے کہا چیف صاحب اس نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر الزام جو ہے وہی ہے جو ان کے اوپر بھی ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو میں ان کا نام لوں گا تو میں نے کہا اگر آپ نے ان کے خلاف فیصلہ نہ کیا تو میں یہ سمجھنے میں آکھ پر جانب ہوں گا کہ آپ ملے ہوئے ہیں آپ خوف زدہ ہیں اور ماں فیصلہ ہوا